نمشکار ساتھیو آج ایک اور خاص وشہ پر ویڈیو لے کر کے آپ کے بیچ میں آئے ہیں جیسا کہ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا اس وقت بات کرنے والا ہوں یدی آپ امیروں سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کبھی امیر رہی بن سکتے ہیں جہاں دوستو یہ بات پوری طرح سچ ہے یدی آپ امیر بننا چاہتے ہیں سفل ہونا چاہتے ہیں اپنی آرثی کی صدی صدارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کریے وہ لوگ جو امیر ہیں جو پیسے والے ہیں ان سے نفرت کرنا بند کریے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو ملتا ہوں جو امیر تو بننا چاہتے ہیں سفل ہونا چاہتے ہیں اپنی آرثی کی صدارنا چاہتے ہیں لیکن وہ امیروں سے نفرت کرتے ہیں وہ پیسے کو اچھی چیز نہیں مانتے وہ سوچتے ہیں پیسہ غلط کام کر کے ہی کمائے جا سکتا ہے یدی کوئی وقتی امیر ہے تو اس نے کسی کا حق مارا ہی ہوگا تب ہی امیر بنا ہے بینا گلت کام کیے بینا گول مال کیے کوئی امیر نہیں بن سکتا امیر لوگ گریبوں کا حق مار لیتے ہیں امیر لوگ کنجوس ہوتے ہیں امیر لوگوں نے دو نمبر کے طریقے سے ہی پیسہ کمائے ہوتا ہے جبکہ یہ باتیں پوری طرح سے گلت ہیں نیرادھار ہیں کچھ پرتیشت ہو سکتا ہے دو چار پانچ دس پرسنٹ لوگ ہو سکتے ہیں یا کوئی وقتی دو چار پانچ دس پرتیشت ہو سکتا ہے کہ کسی غلط طریقے کا استعمال کر کے وہ آگے بڑھیا ہو لیکن یدی کوئی وقتی امیر ہے اور اپنی امیری مینٹین کیے ہوئے ہے تو اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ باتیں اچھی ہی ہوں گی اور یدی آپ امیر بننا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور آپ امیروں سے نفرت کرتے رہیں گے آپ پیسے کو برا بولتے رہیں گے آپ پیسے والوں کو برا بولتے رہیں گے آپ پیسے کو پسند نہیں کریں گے آپ پیسے والوں کو پسند نہیں کریں گے تو آپ کے پاس بھی پیسہ نہیں آئے گا جیہاں دوستو گریبوں کے گریب رہنے میں ایک بڑا کارن یہ ہے کہ وہ گریبی کو اچھا مانتے ہیں امیری کو برا مانتے ہیں وہ امیر لوگوں کو برا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گریب زیادہ اماندار ہوتے ہیں امیر لوگ کم اماندار ہوتے ہیں گریب لوگ زیادہ دانویر ہوتے ہیں امیر لوگ زیادہ دانویر نہیں ہوتے ہیں پیسہ انسان کو کنجز بنا رہا ہے پیسہ انسان کو بڑھ بولا بنا رہا ہے پیسہ انسان کو ناسک بنا رہا ہے جبکہ یہ باتیں بالکل سچ نہیں ہیں پیسہ انسان کو کچھ نہیں بناتا انسان جیسا ہوتا ہے پیسہ انسان کی اصلیت باہر نکال دیتا ہے یعنی انسان بائی ڈیفالٹ ہی خراب ہوگا تو پیسہ آ جانے کے بعد وہ خرابی باہر دکھنے لگے گی کیونکہ اسے پتا ہے اب میرے پاس پیسہ ہے اب مجھے کوئی روپنے والا نہیں ورنہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ پیسہ آنے کے بعد بہت سارا لوگ دانویر بن جاتے ہیں بہت سارا لوگ زیادہ داندھرم کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سارا لوگ مدد کرنا چاہتے ہوتے ہیں مدد نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ وہ گریب ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور یدی کوئی ایسا ویکتی اس ویڈیو کا ابھی سن رہا ہے جس کے آر تھی سیدھے چھیک نہیں ہے یدی کل وہ امیر بن جائے گا اور اس کے پاس پیسہ آ جائے گا اور اس کی اچھا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں اس کی اچھا ہے کہ سماج کے اتھان کے لئے کام کرو اس کی اچھا ہے کچھ بہتر کرنے کی اور پھر لوگ اس سے بھی نفرت کریں لوگ اس سے بھی برا کہیں لوگ کہیں امیر بن گیا کچھ غلط کر کے ہی بنا ہوگا کسی کا غلط ہی کیا ہوگا کسی کا اہیت ہی کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کیا وہ ویکتی جو امیر بننے کے بعد اچھا کرنے کی سوچ رہا تھا کیا وہ اچھا کر پائے گا کیا لوگ امیر بننے کے بعد سماج کے اتھان کے لئے کام کرنا پسند کریں گے جبکہ انہیں پتا ہو کہ سماج ان کے بارے میں برا مانتا ہے ار ایسا کوئی بھی سماج کوئی بھی ایسا سماج جو اپنے سماج کے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے امانداری سے محنت کر کے سنگرش کر کے پیسہ کمایا امیر یہ حاصل کی اپنے سوچ سے اپنے دماغ سے اپنے آئیڈیا سے اپنی محنت سے اپنے ہنر سے انہیں برا کہے گا ان سے نفرت کرے گا ان کے پیسے سے نفرت کرے گا ان پر ان کے پیسے پر غلط نگا رکھے گا وہ سماج کیسے ترقی کر سکتا ہے ایسا سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے گریبوں کے گریب رہنے کا ایک بڑا کارن یہ ہے یدی کسی آدمی کو آپ دیکھیں وہ گریب ہے اور گریبی کو مینٹین کیا گریبی میں رہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ وقتی امیروں سے نفرت کرتا ہو ہو سکتا ہے وہ پیسے کے بارے میں امیروں کے بارے میں گلت دھانڈنا گلت رائے گلت وچار رکھتا ہو تو کیا کرنا ہے اسے اپنی دھانڈنا اپنے وچار اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا پہلے تو یہ جاننا پڑے گا کہ ایکچول میں امیروں کے بارے میں اس کی رائے اس کی سوچ کیا ہے اور پھر کیا ہے کیا وہ صحیح رائے ہیں یا غلط رائے ہیں یدی صحیح ہے تو اس کو اور ڈبلپ کرنا پڑے گا اور یدی غلط ہے تو غلط ہے تو بدلنا پڑے گا لیکن سمجھ سے کیا ہے لوگ بدلنا نہیں چاہتے ہر کوئی چاہتا ہے یدی کسی وقتی سے آپ پوچھئے کیا آپ امیر بننا چاہتے وہ کہے گا ہاں کیا آپ اپنی آر تی سی صدانت ساتھ ہیں وہ کہے گا ہاں لیکن اس نے بولی آپ کو بدلنا پڑے گا بدلاؤ کو سوئی کار نہیں کرنا چاہتے لیکن بینا بدلے تو سفلتا نہیں ملے گی بینا بدلے تو امیری حاصل نہیں ہوگی بینا بدلے تو آپ اپنی آر تی سی چھیک نہیں کر سکتے اور بدلاؤ کس میں زیادہ تر چیزوں میں بدلاؤ کرنا پڑے گا اپنے سوچنے کے ڈھنگ میں بدلاؤ کرنا پڑے گا اپنے کام کرنے کے طریقوں کو بدلنا پڑے گا اپنے ٹیم کو بدلنا پڑے گا اپنے ویفار کو بدلنا پڑے گا اپنے شبدوں کو اپنی بھاشا کو اپنی پسنلیٹی کو بدلنا پڑے گا اور بدلاؤ کیا ہے بدلاؤ تو پرکرتی کا نیام ہے جدی ایک پودھا بدلے گا نہیں تو پیڑ کیسے بنے گا میں اور پودھ اور پیڑ میں انتر رہے گا کیونکہ اس نے بدلاؤ کو سویکار کیا اس نے اس آندھی بارش کو سویکار کیا اس نے اس تھپیڑوں کو سویکار کیا اس نے اس دھوپ گرمی کو سویکار کیا جس کو بنا سویکار کرے بنا اس کے حساب سے اپنے آپ کو بدلے وہ سفل نہیں ہو سکتا تھا تو امیری حاصل کرنا آردھیکی سے ٹھیک کرنا امیر بننا یہ کچھ بہت مشکل کام نہیں ہے بس سوچ کو بدلنا مشکل ہے میں نے کوشش کیا آپ کو بتانے کی کہ کیوں لوگ امیر نہیں بن پا رہے ہیں کیونکہ جب آپ امیروں سے نفرت کریں گے امیروں کو برا مانیں گے پیسے کے بارے میں برے وچار رکھیں گے تو وہ چیز جس کے بارے میں آپ نفرت کرتے ہیں آپ کے وچار نیگٹیو ہوتے ہیں وہ چیز آپ کے پاس نہیں آتی ہے نیتی آپ کو وہی چیز بھیجتی ہے جس کو آپ پسند کرتے ہوتے ہیں یعنی آپ نفرت کرنے لگیں گے برا بولنے لگیں گے آپ اس سے دور ہٹتے چلے جائیں گے اور کہاں بھی جاتا ہے جب لمبے سمیتہ تک ویکتری کسی ایک چیز کو ایک ہی پریسیپشن میں دیکھتا رہتا ہے تو اسے وہ ویسا ہی دیکھنے لگتا ہے تو اپنی سوچ کو دیکھیں اپنے آس پاس کے لوگ کو دیکھیں وہ لوگ جو امیر ہیں وہ کیا کرتے ہیں امیر لوگ امیروں سے نفرت نہیں کرتے ہیں وہ دوسروں کی مہنگی چیزوں کو دیکھ کر کے دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر کے دوسروں کی پرسنیلیٹی کو دیکھ کر کے دوسروں کے کپڑے گاڑی گھر چیزوں کو دیکھ کر کے جلتے نہیں ہیں بلکہ وہ اس دیکھ کر کے موٹیویشن لیتے ہیں موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ آج اس کے پاس ہے کل میرے پاس بھی ہوگی یہ نہیں کہ اس سے چھین کر کے میرے پاس ہوگی نہیں بس اتنا ہی انتر ہیں اپنی سوچ کو بدلئے کام کرنے کے ڈھنگ کو بدلئے اور بدلاؤ کو سویکار کریے یعنی میری کوئی مدد چاہیے اس بدلاؤں میں میں کچھ سکھا سکتا ہوں میں کچھ بتا سکتا ہوں تو مجھ سے بات کر سکتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن جائیں گے میرا فون نمبر مل جائے گا ڈاریٹ بات کریے دو چار پانچ دس منٹ بات کرنے ڈاریٹ بات کریے بزنس سے ریلیٹیڈ بات کرنے ہیں نوکری سے ریلیٹیڈ بات کرنے ہیں کسی طرح کی بھی گائیڈنس آئیے آپ ڈاریٹ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کسی اور ٹاپی بھی ویڈیو چاہیے کچھ اور جاننا چاہتے ہیں بزنس کے کسی اور نیم کے بارے میں جانکاری چاہیے ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں میں کوشش کروں اور سوشہ پر بھی ویڈیو بناو آج کے لئے اتنا ہی آپ کے اوجوڑ بھوششے کے لئے ہاردی شب کامنا ہے جائے ہن جائے بھار